السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیرے سے ہوں گے فرینڈز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے لئے پوکو ایف پرو یا ریڈمی کے سکسٹے کا ایک نیا روم لے کے آن ہوں اور ویسے تو میں اس روم کو جو ہے وہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے میں استعمال کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آرہا ہے میو آئی ورجن یہاں پہ آپ کو میو آئی پلس ملے گا اور میو آئی پلس کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کچھ ریشین میں جو ہے وہ ایفولوشن اور ساتھ میں اس کے نام نظر آرہا ہے اس کے نام نظر آرہا ہے ڈیٹیل انفل اگر اس کے حرم بات کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ می کے سکسٹی ہے یہاں پہ 16 جی بی ریم ہے اور انڈرائیڈ ورجن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہے نیچے سکیورٹی اپ ڈیٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں سکیورٹی اپ ڈیٹی ٹی کی ملے گی میو آئی اپ ڈیٹی ٹی ملے گی آپ کو یہاں پہ ملے گا میب بیسک اینہنسڈ ہے اور موڈل بغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کرنا روزر آپ کو میہ سٹار کھا ملے گا تو ویڈیو کو آگے بڑا حالت سے بہلے فرنڈز آپ سے چھوڑی زور کو اس کے پلیس چینل کی سپورٹ اور موٹفیشن نکلی چینل کو لائے شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجی کا ساتھ میپل کی آئیکن کو بھی لازمی پیس کی جیگا تک کہ آنے والی ویڈیو سے نوٹفکیشن آپ کو پر وقت مل سکے ساتھ میں میرے ٹیلیرم جو لوگوں کو فالی کیجی گا کیونکہ بہت سرے ٹیپوٹ ٹکس آپ کو ایکی چینل کی ایکی پیچ کے اوپر ڈاؤنلوڈز کے ساتھ مل جائیں گے تو چلیں فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو فرنڈز دکھاتا ہوں جو آپ کے پاس مائنس ونڈ کی سکرین آتی ہے وہ کچھ اس طرح سے آئے گی اور یہاں پہ آپ کو ویڈیرز دکھرہ بھی ایڈ کرنے کو مل جائیں گے اس کے بعد آپ کو کنٹرول سینٹر ہے کنٹرول سینٹر کچھ اس طرح سے آپ کنفیگر کر سکتے ہیں لاؤنگ پریس کر کے ایڈیو بٹن کو تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو کچھ رشنز ملے گی لینگویج لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آپ جو ویڈیو ہے اسی کے ذریعہ آپ پہ سیٹ کر سکتے ہیں اس روم کی ایک سب سے بڑی جو یہاں پہ پر آپ کو آئے گی وہ لینگویج کی ہے کیونکہ یہاں پہ جو آپ کو ڈیو سٹیٹس وارجز کے اوپر نظر آرہا ہے اس کی ساری سیٹنگ جو ہے اور کچھ جو سیٹنگ آپ کو یہاں پہ لاؤنچر کے اندر ملتی ہے وہ رشنز میں ملتی ہے تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ ایشیوز یہاں پہ آپ کو صرف لینگویج سری لیٹری سموتھ اور بیسٹ پرفارمنس دیتا ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ رشنز کو ہم کس طرح سے سمجھیں تو اس کے لئے فرنز ایزی جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی کیمرہ کے اندر جو ہے جو آپ کا گوگل ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹ میں جانے کے بعد آپ یہاں سے جو ہے کسی بھی رشن لینگویج کی جہاں پہ آپ کو سیٹنگ سمجھ نہیں آتی آپ یہا یہاں پہ مور میں جائیں اور مور میں جا کے جو ہے وہ آپ یہاں سے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ یہاں سے آپ سکرین شارٹ لیں ٹھیک ہے اور سکرین شارٹ لینے کے بعد آپ جائیں گی گوگل ٹرانسلیٹ میں ٹھیک ہے یہاں سے یہاں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں گوگل ٹرانسلیٹ اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کیمرہ میں آئیں اور فوٹو جو ہے وہ یہاں پہ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ٹرانسلیشن مل جائیں گی انگلش کی اور یہ یہاں سے پر جو آیا ہے وہ آپ فانچن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں باقی اتنے زیادہ فیچر یہاں پر جو ہے وہ رشن میں نہیں ہے صرف کچھ چند فیچر ہیں جس کے ڈیول سٹیٹس بار سے رلیٹڈ اور آپ کے یہاں پر لانچر سے رلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو لینگویج رشن میں ملے گی باقی جتنی بھی آپ کو سیٹنگ ملے گی وہ ساری انگلیش میں ہے وہ میں آپ کو یہاں دکھا دیتا ہوں یہ ساری لینگویج یہاں پر آپ کو انگلیش میں ملے گی لیکن صرف جو آپ کو ملتی ہے یہاں پر کچھ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ رشن میں ہوتا ہے بہرحال یہاں پر کنٹرول سنٹر جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ اس کو آپ ایڈڈ کر سکتے ہیں یہاں پر بگ ٹائلز سارے ایڈڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد فرینڈز یہاں پر باقی آپ کو سیٹنگ کے اندر فیچر دکھا دیتا ہوں سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کو جو نظر آئے گا وہ میئے اکاؤنٹس ریلٹر انفرمیشن نظر آئے گی بیسک انفرمیشن میں آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے نیٹیل انفیو بھی آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد فرینڈز یہاں پر آپ کو جو میں یہاں دکھا رہا ہوں کسٹم می یو آئی زر فورٹین ہے تو یہاں پر یہاں پر جو ہے وہ نیویشن بار کو چوٹا کرنے کے لیے جو ہے سمال سائز میں دیکھنے کے لیے یہاں پر انسٹال کیا ہوا ہے آپ یہاں پر اور بھی فیچریں یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور جو فیک ہے میو آئی پلس کی یہاں پر آپ کو ڈیویلپر سے ریلیٹر اور ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹر انفرمیشن مل جائے گی اس کے علاوہ فرینڈز یہاں پر آپ کو سیوم اور موبائل نیٹورک جو ہے وہ بھی نظر آئے گا اور فائک جی تک یہ آپ کو سپورٹڈ ملے گا پریفرڈ نیٹورٹ ٹائپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کا جو ہے وہ وی او ایل ٹی یہاں پر آپ کو یوز کرنا ہے تو آلیڈ یہ انیبل ملے گا اور آپ اس کو ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کورڈ ڈالنا پڑے گا سٹار ہیش پچاسی چھے سو تراسی سٹار ہیش سٹار ہیش پچاسی چھے سو تراشی ہے سٹار ہیش سٹار ہیش تو آپ کا جو کورڈ ڈالنے کے بعد یہاں پہ بھی او ایل ٹی ڈیسیبل ہو جائے گا اس کے بعد پھرینڈ یہاں پہ ایڈوانس سٹیٹنگ میں آپ یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ سٹارک والی فیچر ملیں گے اور نیکس ہمارے پاس وائی فا اور موائل نیٹورک ہے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ نیٹورک سلیشن ایک سے زیادہ وائی فی آپ کو یوز کر سکتے ہیں بلوٹوٹ بھی آپ کو میو سٹارک والی ملے گی اور اس کے علاوہ آپ کو کننشن انکشنیر میں جو ہے وہ میرے شیئر کارز پرینٹنگ اور یہ اس فیچر جو میرے سٹارک والی ہوتے ہیں وہ آپ کو ملیں گے ایک پرینٹنگ کپ آف رکھیں آپ کی جو ہے میٹری ہے وہ آپ کو زیادہ بیک اپ دے گی انڈرویڈ آرٹو نیر بائی شیئر کروم بک کے سارے فیچر آپ کو یہاں پہ ملیں گے اس کے بعد وال پیپر اور پرسلائزیشن ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ لانکشن کچھ اس طرح سے ملے گا ڈیسٹوپ آپ کو کچھ اس طرح سے ملے گا اور الویزون ڈسپلی جو ہے وہ بھی آپ یہاں سے انیبل کر سکتے ہیں جس میں آپ کو دس سیکنڈ اور الویز اور شیڈول جو ہے یہ آپ کو ملے گا تو میں اس کو دس سیکنڈ پہ ہی رکھتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ جو الویزون ڈسپلی کے سٹائلز ہیں اس کو سیلیکشن کا آپ کو یہاں پہ ملتا ہے یہ سٹاک والا اور اس کے لابے جو ہے وہ اگر تیمنگ ایب میں جاتے ہیں تو تیمنگ ایب کے اندر آپ کے پاس فائنڈ مور میں جا کے تو اوپر سے جو ہے وہ przew ویزون ڈسپلی جو ہے وہ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ اپ لائی کر سکتے ہیں اس کے لابے فرنسل جو آپ کی تیمز ہیں تیمز آپ کو یہاں پہ ملے گی جو چائنیز ورشن ہے وہ آپ کو ملے گا اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں میری اس کے اوپر ویڈیو موجود ہے آپ انگلیش میں کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھے کر سکتے ہیں باقی یہاں پہ MTZ کی فارمیٹ میں آپ جو ہے وہ تھیمز کو انسٹال کر سکتے ہیں والپیپرز یہاں پہ آپ کو جو ملتے ہیں وہ میئے سٹاک والے ملتے ہیں اور اس سے روم کا جو سپیسفک آپ کو والپیپر ہے وہ کوئی نہیں ملتا فنگر پرنٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ کچھ اس طرح سے سٹار لائٹ ڈریم اور آئرس میں ملے گا اور نیچے جو ہے وہ آپ کو گیٹ موڈ تھیمز آن لائن اس کی اوپشن ملتی ہے اس کے بعد فرنینڈ یہاں پہ ڈسپلی کے ساتھ آپ کو دسپلی ملتا ہے نوٹفکیشن ایفیکٹس اگر یہ سارے فیچر آپ کو جو ملتے ہیں یہ آپ کو میئے سٹاک والے ملتے ہیں تو بیسیکلی تو یہ سارے تکریبین فیچر میئے سٹاک گلوبل والے آپ کو ملتے ہیں 14 کے اور اس کے بعد ڈسپلی کی بات کرنیتا ہے یہاں پہ آپ کو لائٹ موڈ اور ڈارک موڈ ملے گا میں لائٹ موڈ پہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں تک کہ آپ کو بہتر طریقے سے نظر آسکے اور شیڈل ڈارک موڈ ہے برائیڈنس ہے ریڈنگ موڈ ہے کلر سکیم آپ کو ملے گا یہاں پہ ویڈ سچوریٹڈ اور ایڈوانس ہیٹنگ تو میں یہاں پہ سچوریٹڈ جو ہے وہ سلیکٹ کر دیتا ہوں فل ہار اور ڈسپلی ریزولیشن آپ کو جو ہے وہ فل ایڈی اور ڈبلی اوک کے ایڈو بھی ملے گا اور ساتھ نے بیٹری سیونگ کے بھی آپشن آپ کو یہاں پہ نیچے ملتی ہے اے آئی ایمیج اندر کے لئے آپ کو سپر ریزولیشن ملتی ہے اس کے بعد آپ کو اے آئی ایمیج انہیسمنٹ ملتی ہے اور ساتھ نے آپ کو ایڈی 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 انہیسمنٹ ملتی ہے ایم ای ایم سی بھی آپ کو یہی سے آن آف کرنے کو مل جائے گی اس کے بعد آپ کو فون سیٹنگ ملتے ہیں اور باقی سارے فیچر وہی میئے سٹاک والے ملتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو ملتا ہے وہ سارا آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور یہاں پہ یہ کچھ فیچر ریشن میں ہے جس کو آپ ٹرانسلیٹ کر کے تو دیکھ سیتے ہیں کہ یہ آپ کے معصدکیں ہیں یا نہیں اور اس کے بعد جو ہے پروفائل ویڈیو ہے سانڈ فیکٹ آپ کو ڈال بائی ایٹمس کا یہاں پر مل جائے گا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ نوٹفکیشن اینڈ کنٹرول کی طور نوٹفکیشن اینڈ کنٹرول میں آپ کو یہ سارے لاکسین فلوٹنگ ویڈو ایپ نوٹفکیشن وغیرہ ملیں گے اور اسی طرح جو ہے نوٹفائی ہسٹری میں بھی لیں گے آپ کو اور اس کے بعد نوٹفکیشن لائٹ ایفیکٹ جو ہے وہ بھی آپ کو یہ ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنٹرول سینٹر بھی آپ کو سٹائل ملتا ہے نیو اور اورڈ پریشن کے اندر سٹیٹس بار کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ کسٹمائزیشن ملتی ہے دیو سٹیٹس بار کا یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے آپشن اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ اس کو انیبل اور ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ یہ سارا جو آپ کا دیو سٹیٹس بار کا سیٹنگ ہے یہ آپ کو جیسے یہاں پہ نظر آ رہی ہے دول سٹیٹس بار کی سیٹنگ یہ ساری آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی اسی طرح سے آلریڈی کنفیگر ہوگی اور آپ یہاں سے جس چیز کو جو ہے چینج کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے دول سٹیٹس بار پہلے یوز کیا ہوا ہے تو آپ کو اس کو یوز کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی اور اگر نہیں کیا تو آپ اس کی لینگویج کو جو ہے وہ اسی طرح سے ٹرانسلیٹ کر کے یا کسی دوسرے موبائل میں جو ہے وہ لائیو ٹرانسلیٹ کر کے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہائی نوچ ہے اور باقی چیزیں آپ کو یہاں پہ ملے گی سٹیٹس بار آئیکن ملیں گے اور یہ چیزیں آپ کو سٹیٹس بار میں ملتی ہیں ایڈیشنل کارڈ بھی آپ یہاں سے انیبلڈ ڈیسیبل کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈیم شون اور رول آؤٹ سکرین آفٹر سوائپ ڈاؤن اور اسی طرح آپ کو جو ہے وہ نیکسٹ ملتا ہے یہاں پہ ہونسکرین یعنی کے لائنچر تو لائنچر بھی آپ کو ملتا ہے یہاں پہ کچھ موڈیفائیڈ ورشن یہاں پہ ملے گا یہ سٹاک کا اور اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ یہ سٹائل ملتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کچھ چیزیں جو آپ کو ہے وہ رکشن میں ملتی ہیں لیکن یہ سیزارے چیزیں موڈیفائیڈ لائنچر کے اندر جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہیں اور اس طرح لائنچر کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں کاشی کے لائنچر سے یا کسی بھی لائنچر سے جو آپ کمپیٹر لگے لیکن یہاں پہ آپ کو کچھ زیادہ پرابلم نہیں آئے گی اس کو بھی آپ کنفیگر کر سکتے ہیں لینگویج کے علاوہ یہ روم ڈراؤک سٹیبل ہے سموت ہے بٹری سموت ہے اور پرپارمنس بھی اس کی بہت زبردست ہے اس کے بعد فنگر پرنٹرک فیس انلاک بلوٹوث وغیرہ سکیورٹی کے کام دینے والی اپلکیشن یہاں پہ ورکنگ میں ہے سکیورٹی کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو میئی سٹاک والی ساری سکیورٹی کی فچر ملتے ہیں سیفٹی ان امیجنسی پریویشی پروٹیکشن ہے بیٹری کی بات کرتے ہیں تو بیٹری یہاں پہ آپ کو میئی سٹاک والی ملے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں کہ میرا جو یہاں پہ میں نے بیٹری چارج کی تھی وہ تھرٹین آور پہلے چارج کی تھی اور اس کے بعد ابھی میرے پاس 48% بیٹری ہے وہ آویلیبل ہے اپٹوائی چارجن کی آپ کو ملے گی یہاں پہ لیکن فارس چارجن کی فیزلیٹی آپ کو یہاں پہ نہیں ملتی اس کے بعد سکرین ٹائم ہے ایڈیشنل سٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ایڈیشنل سٹنگ میں آپ ریجن کو سیلیکٹ کر سکے ہیں دیٹ ٹائم لینگویج ہے ایکسیزیبیلٹی ہے فلوٹنگ وینڈو اور ایٹرائی پرائیز مونٹ کے ساتھ ایڈیشنل سٹنگ ایڈیشنل سٹنگ بھی آپ یہاں سے انیبل کر سکتے ہیں اس کے بعد ایپس ہیں ایپس میں آپ کو منیجر ایپ ڈیول ایپ اور اس طرح کی یہ ساری جو ہے وینڈرائک والی فیچر ملتے ہیں پریویسیل لوکیشنل ہے اور گوگل اکاؤنٹس یہ ساری چیسیں آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں سیٹنگ کے بعد اور فیچر کے بعد یہاں پہ آتے ہیں پلے پروٹیکشن کی سٹنگ کی طرف پلے پروٹیکشن سٹنگ کی طرف اور اگر آپ ممبائل کو روٹ کرتے ہیں تو بھی یہ جو ہے وہ آپ سٹیفائیڈ کر سکتے ہیں فوٹوز یہاں پہ آپ کو پکسل کی سپووفنگ کے ساتھ نہیں ملتی آپ کو موڈل انسٹال کرنا پڑے گا دی آر ای منفو کی بات کریں تو دی آر ای منفو آپ کو وائیڈ وائیڈ لیول ون کے اوپر ملے گا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو 3D بنچ مارک ریزلٹ میں یہاں پہ چیک کروا دیتا ہوں 3D بنچ مارک آپ کو کچھ اس طرح سے ملے گا کہ یہ ہے 12,6593 اس کا سکور ہے اور نیچے جو ہے یہ بیٹری اس نے کنزیوم کی تھی 3% تک اور تمپریچر جو ہے وہ 10 ڈگری سیڈ ڈگیٹ تک اپ گیا تھا اس کے بعد فرنجز یہاں پہ جو ہے وہ گیگ بنچ مارک اور سی پیو تھروٹلنگ کے بعد گیگ بنچ مارک کا وہ سنگل کور کے اوپر 1311 اور ملٹی کور کے اوپر 3683 ملا تھا مجھے اور سی پیو تھروٹلنگ جو ہے وہ آپ کو جبکہ پرفارمنس آپ کو اچھیمم آپ کو 3,212101 غ ای پیس ایوریش کور پورpa 306 44گ ای پیس اور منمم 243 106غ ای پیس آپ کو ملتی ہے جبکہ یہ ٹیسٹ و انر لن کیا تھا بارہ منٹ تک تو پرفارمنس یہاں پہ آپ کو اچھی نکل کے آتی ہے اس کے بعد تو فرنجز بات کرتے ہیں آپ کے سکیورٹی کی spaghetti yayب کی تو کیورٹی کی جو آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گی اور اس میں یہ سارے فیچر جو مینی سٹاک کے اندر ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ ملیں گی اور گیم تربو کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو گیم تربو جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ملے گا گیم سپیس کے نام سے دفعال جو سیٹنگ ہے وہ آپ کو جی پیو سیٹنگ ملے گی اور یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایڈیشنل سیٹنگ ملن گی دفعال سیو پاور بخارہ اس کو آپ چینج کرتے ہیں تو آپ کو وارنگ بھی یہاں پہ ملتی ہے کہ آپ اس کو چینج کر رہے ہیں اس کے بعد مسید سیٹنگ اگر اندراج ہیں تو یہاں پہ آپ کو وہی جنرل سیٹنگ پرفارمنس گیم ڈیوناڈ ڈیسٹر بغیر یہ سارا کچھ آپ کو یہاں پہ ملے گا اس کے بعد فرنڈز آپ بات کرتے ہیں پب جی کی تو پب جی کو اپن کر فرنڈز پب جی آپ کو کچھ اس طرح سے یہاں پہ نظر آئے گی یہاں پہ آپ گیم تربو کی ونڈو ملے گی اور گیم تربو کی ونڈو میں یہاں پہ آپ کو وائس چینجر ملے گا سمودھ نینٹی ایف پی ایس آپ کو بلٹ ان ملے گا کسی قسم کا آپ کو کچھ ہے وہ مڈیول انسٹال نہیں کرنا پڑتا ستنے میچ میں کھیلے ہیں بہت سمودھ ہے کسی قسم کا فرم ڈراب لیگ نہیں ہے ٹچ بہت ریسپونسیو ہے اس جن ون کا پروزنسر ہے یہاں پہ تو آپ کو پب جی یا کسی بھی گیم کے اندر لیگ کا سوال ہی پیدا نہیں لیکن روم بھی اس کے ساتھ پرفیکٹ ہونی چاہیے تو یہ تو ہوگی فرنڈز ہماری پب جی کی بات کرتے ہیں کیمرا کی تو کیمرا کی ایپ جو ہے وہ آپ کو اس کا ورزن چیک کروا دیتا ہوں ایپ انفو میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ورزن ملے گا 4.5.0023 اور جیسے ہی میں کیمرا کی ایپ کو اوپن کروں گا تو میری جو وائس ہے وہ لو ہو جائے گے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ جو ہے وہ اپنے والیم کو ریز کر لی جیگا یہاں پہ آپ کو ملتا ہے فرنڈز جو کیمرا ملتا ہے وہ میرے سٹاک والے ملتا ہے لائکہ کیمرا کی سپورٹ یہاں پہ ریزر نہیں آتی لیکن اس کو آپ جو ہے وہ سیپریٹ انسٹال کر سکتے ہیں فوٹر میں آپ کو ایچ ڈی آر بھی ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ وائٹ شیٹر پارم شیٹر مووی فریم وغیرہ میکرو ٹلٹ وغیرہ یہ سارا کچھ آپ کو ملے گا پورٹریٹ موڈ کے اندر بھی یہی تقریبا فیچر آپ کو ملتے ہیں نائٹ موڈ وغیرہ ملے گا اور مور میں جو ہے وہ آپ کو سلو موشن وغیرہ کی آپشن بھی ملتی ہے اور وی لاؤگ وغیرہ بھی آپ یہ بناس دیتے ہیں 64 میگا پکسل یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو کی ہم بات کریں ویڈیو میں آپ کو یہاں پہ فرنڈز ایچ ڈی آر آن کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے اور اگر آپ ایچ ڈی آر کو آف رکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے ایٹ کے ٹونٹی فور ایس پیس تک میکسیم آپ کو رکارڈی ملتی ہے ڈاکومنٹ کو پروڈکشن یہاں پہ موجود ہے اور پرو موڈ کے اندر آپ کو جو ملتا ہے وہاں پہ آپ کو ایکسپوزر ویشفیکشن مل جاتا ہے یہاں پہ فرنڈز آپ کو جو ریبوٹ منیو ہے وہ صرف دو سلیڈر کے ساتھ ملتا ہے یہ ایڈوانس ریبوٹ منیو آپ کو جو ہے وہ سلیکٹ کرنا پڑے گا ڈوائس کے ایڈیشنل سیٹنگ میں سے جو کہ آپ کو دویلپر آپشن میں ملتی ہے اور یہاں پہ جا کے فرنڈز میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ایڈیشنل سلیڈر میں جائیں گے اور یہاں پہ ایڈیشنل سیٹنگ میں اندر آپ کو دویلپر آپشن ملے گی اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ایڈوانس ریبوٹ منیو جو ہے وہ سرچ کرنا ہے اور جب آپ اس کو یہ ہے ایکسٹینڈ پاور مینیو اس کو آپ سیلیٹ کریں گے تو آپ کا جو پاور مینیو ہے وہ اس طرح سے 3 سلیڈرز میں کنورٹ ہو جائے گا یہاں پہ ساتھ میں آپ کو والیم پینل بھی دکھا دیتا ہوں والیم پینل کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا چارٹ سلیڈر کے ساتھ اور اس میں آپ کو دونال ڈسٹرپ موڈ اور سائلنڈ موڈ آپ کو ٹائمر کی سلیڈر کے ساتھ مل جاتا ہے تو فرنڈز یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کی سپورٹ اور موٹیفیشن کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں بیل کی آئیکوال کو بھی زیادہ پرس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا تھانکیو فور واشنگ پلیز تیک کیئر اللہ حافظ